نمشکار دوستو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے سولنکیز گارڈن میں اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میری یہ ٹرٹل وائن کتنے اچھے سے فیل گئی ہے میں نے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی اور اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ مانسون کے سیزن میں دیکھیں کتنے اچھے سے فیل گئی کتنے اچھے سے گروت ہوئی ہے بلکل گرین ہے ہری بھری اور اس کی وجہ سے والد میری کتنی سندر دیکھ رہی ہے اور میری گارڈن میں صرف ٹرٹل وائن ادھر ہی نہیں ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ادھر سٹینڈ پر بھی رکھی ہوئی ہے اور دیکھیں فرنس اس پوٹ میں کتنے اچھے سے فیل گئی ہے صرف میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی توڑ کے ایک دو پتہ لگایا تھا اور پندرہ بیس دن میں ہی پورا پوٹ میں ٹرٹل وائن کا بھر گیا ہے اسی طریقے سے میں نے گارڈن میں کئی جگہ لگا رکھی ٹرٹل وائن کیونکہ ایک تو یہ اتنی سندر دیکھتی اس کے پتہوں کی شیپ اتنی پیاری ہے اور اچھے سے گروت ہوتی ہے زیادہ کیئر کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو ہم ڈیریکٹ سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں شیڈڈ ایریا میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اپنی بالکونی میں بھی اس کو کئی جگہ لگا رکھا ہے اور کتنے اچھے سے فیلی ہوئی ہے ہر پوٹ میں آپ کو ٹرٹل وائن ملے گی کیونکہ یہ پلانٹ میرے کو پسند ہی بہت ہے اور ادھر دیکھیں فرنس فاؤنٹین کی اوپر بھی میں نے یہ ٹرٹل وائن کا بکے ہی رکھا ہوا ہے بلکل بکے کی طرح ہی دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ پوٹ تو فرنس جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کو ڈیریکٹ سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا گارڈن اوپن ہے اور یہ ڈیریکٹ سن لائٹ میں ہی رہتی ہے اس کے باب زود بھی دیکھیں بلکل گرین ہے اس میں میں ڈیلی پانی دیتی ہوں اب جیسے بارش ہے اب تو میں اس میں دیتی نہیں ہوں یہ جس دن بارش نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بھی دو تین دن کے بعد ہی میں اس میں پانی دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جب اس کو فرٹلائزر صرف مہینے میں میں ایک بار دیتی ہوں وہ بھی یہ گوبر کی خاد کا فرٹلائزر ہے تھوڑا اوپر سے ایسے ہی ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا اس میں پانی دա�ل دوں گی تو یہ اپنے آپ اندر تک پہنچ جائے گا تو اس کو زیادہ فٹیلائزر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے میں بتا رہی تھی کہ آپ کو کہ یہ بینہ کیر کرنے والا پلانٹ ہے اور جلدی اگنے والا پلانٹ ہے اگر آپ اس کو آج لگاؤ گے تو تین چاہ دن میں دیکھو گے کہ کتنے اچھے سے فیلنے لگے گی اور آپ کے گارڈن میں بلکل گرین نیس لے آئے گی بڑا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کے ادھر آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں میری ڈک میں کتنے اچھے سے فیل گئی اور میں نے اس میں کئی طریقے کے پلانٹ لگائے ہیں اور سارے ہی پلانٹ دیکھیں ایک ساتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ٹرٹل وائن نے تو اس کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے تو فرنس اگر آپ کے گھر میں ٹرٹل وائن نہیں ہے تو اگر آپ اس کے صرف اتنا سا بھی توڑ کے لگا دوں گے تو آپ کو کبھی کسی سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہر بار اپنے گارڈن میں سے ہی آپ اس کو لگا دیں گے اور لگانا اتنا سان ہے اتنا توڑو اور اس کو اس طریقے سے لگا دو اور فرنس آپ خود ہی دیکھو گے کہ جہاں پہ بھی آپ نے ٹرٹل وائن کو لگایا ہے وہ اس ایریے کو اتنے اچھے سے کور کر لے گا کہ بلکل بکے کی طرح بنا دے گا جیسے کہ یہاں پہ میری ڈک بنی ہوئی ہے اور وال کے اوپر میرا جو وہ ٹائر ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں وہ دوبارہ سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کور کر لیا ہے اور کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے تو فرنس آپ کو میری یہ ٹرٹل وائن والی ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس باکس میں جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھانکیو فرنس